اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو میں فرخ افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھیتی ڈاٹ کام اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں خادوں پر دی جانے والی حکومتی سبسیڈی کے بارے میں بات ہوگی ویڈیو کے آخر میں حاکم وقت سے ایک اپیل بھی کی گئی ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کھیتی ڈاٹ کام کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اپنے چینل کھیتی ڈاٹ کام کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو سب سے پہلے تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون سکھات پر حکومت کی طرف سے کتنی سبسیڈی مہیا کی گئی ہے حکومت کی طرف سے دی جانے والی سبسیڈی کو ایک سال میں دو سیزن یعنی ربی اور خریف میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی ہم سال میں دو مرتبہ حکومت کی طرف سے دی جانے والی سبسیڈی سے مستفید ہو سکتے ہیں یاد رہے سبسیڈی صرف پوٹاش اور فاس فورس سکھاتوں پر دی گئی ہے جن میں ڈی اے پی پر پانچ سو رپے فی بیگ اور نائٹرو فاس پر تین سو رپے فی بیگ جبکہ ایم او پی پر پانچ سو رپے فی بیگ اور ایس او پی پر آٹھ سو رپے فی بیگ کے حساب سے سبسیڈی مہیا کی گئی ہے یہ پالیسی چھوٹے فارمر کے لیے ہے ایک کاشتکار اپنے شناختی کارڈ پر بیس بیگ ڈی اے پی بیس این پی بیس ایم او پی اور بیس بیگ ایس او پی پر سبسیڈی لے سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے جس پر عمل کرتے ہوئے آپ حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسیڈی سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو محکمہ زراعت توسی کے قریبی دفتر سے ریجسٹریشن کروانا لازمی ہوگا آپ محکمہ زراعت توسی کے قریبی دفتر جائیں اور وہاں پر موجود نمائندے سے کسان کارڈ کے لیے ریجسٹریشن کرنے کا کہیں اپنا اصل شناختی کارڈ ساتھ لے جانا ہرگز نہ بھولیں وہ آپ کو ایک فارم فل کرنے کے لیے دیں گے یا کمپیوٹر پر آپ کا ڈیٹا کا ضروری اندراج کریں گے نمائندہ آپ سے آپ کی زمین ٹریکٹر اور مالم ویشی کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا جسے آپ ٹھیک طور پر بتاتے جائیں فی الحال کسان کارڈ تو نہیں بن رہے مگر آپ کی ریجسٹریشن کا عمل دو سے تین دن میں مکمل ہو جائے گا آپ خاد خریدتے وقت دکاندار سے سبسیڈی ووچر والی خاد خرید کریں ہر بوری میں ایک سبسیڈی ووچر ضرور موجود ہوتا ہے ریجسٹرڈ فارمر اپنا ووچر سکریچ کر کے اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ ایٹ زیرو سیون زیرو پر میسج کر کے سبسیڈی حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ اپنا خفیہ کوڈ لکھیں گے اور سپیس دینے کے بعد اپنا شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیش لگائے ٹائپ کر کے اسی ستر پر سینڈ کر دیں آپ کو جوابی میسج محصول ہوگا کہ موجود کا اشتکار آپ کی سبسیڈی منظور کر لی گئی ہے جلد ہی آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا پھر چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو ٹی آئی ڈی یا ٹرانزیکشن نمبر سینڈ کیا جائے گا جسے آپ اپنے قریبی فرنچائی سینڈر پر دکھا کر سبسیڈی کی رقم حاصل کر سکتے ہیں کچھ عرصہ پہلے حکومت کی جانب سے اپنے فیلڈ اسسٹنٹ کے ٹیب میں ایک سبسیڈی ایب مہیا کی گئی تھی جس پر آپ کی ریجسٹریشن کے طریقہ کار کو آسان بنایا گیا تھا مگر کچھ ناغذیر وجوہات کی بنا پر اسے وقتی طور پر بند کر دیا گیا ہے آنے والے سیزن میں ڈی اے پی پر سبسیڈی کی رقم پانچ سو روپے سے بڑا کر نو سو پچیس روپے کر دی گئی ہے لیکن صوبوں کی طرف سے بجٹ مہیا نہ کرنے کی وجہ سے اسے اگست دوہزار اکیس تک موخر کر دیا گیا ہے جن دوستوں کو پہلے سبسیڈی کی رقم ملتی رہی ہے مگر بعد میں تصدیقی میسج موصول نہیں ہوئے ان دوستوں کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی آخر میں حاکم وقت سے ایک سوال ہے کہ جب شوگر میلز ٹیکسٹیل انڈسٹری یا کسی اور سنت کو سبسیڈی دیتے وقت نظام اتنا سادہ ہوتا ہے تو کسان کو سبسیڈی دیتے وقت وہی نظام اتنا پچیدہ کیوں بنا دیا جاتا ہے کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ فرٹیلائزر انڈسٹری کو اس کے ہر بیگ پر سبسیڈی مویا کر دی جائے تاکہ ہر کسان کو بینہ ہیلو حجت کے چاہے وہ ایک بوری لے یا ایک سو بوری اسے ہر بیگ پر لیف مویا کیا جا سکے جتنے بلین روپوں کی سبسیڈی کسان کے نام پر ایشو کی جاتی ہے اس کا عشر شیر بھی کسان تک نہیں پہنچ پاتا رائے مہربانی ایسا نظام وضع کریں کہ حق حقدار تک پہنچ سکے ہم کو شاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں لیکن آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں جلد ہی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نگے بان